ہی فرنس سواغت ہے آپ سبھی کا مووی سٹاک مووی ایکسپین چینل پہ جس پر آج میں ریکیپ کرنے والی ہوں مون نائٹ کے فوت اپیسوڈ کو اور ساتھ ہی اگر آپ کو اس فوت اپیسوڈ کا بریک ڈاؤن دیکھنا ہے تو وہ آپ کو مووی سٹاک چینل پر مل جائے گا لیکن اس کے لئے آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا تو چلیے آپ کا ٹائم بلکل بھی نہ ویس کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو وہ بھی سپوائلر وارننگ کے ساتھ لیکن اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کی ساتھ ہی اگر آپ چینل پڑنے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور اگر آپ مجھ سے موویز ریلیٹڈ سوال پوچھنا چاہتے ہو تو آپ مجھے انسطا پر فالو کر سکتے ہو جس آئیڈی کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ٹاپ پر مل جائے گا اور ساتھ ہی جن لوگوں کو یہ شک ہے کہ میں لڑکی نہیں ایک کمپیٹر آئیز آواز ہوں تو آپ انسطا پر جا کر چیک کر سکتے ہو اپیسوڈ فور کی شروعات ہمیں کونشو کے سٹیچو سے دکھائی جاتی ہے جہاں پر ہم ایک گوڈ کو دیکھ سکتے ہیں جو کونشو کے پتلے کو لے جا کر باقی اور گوڈ کے پتلوں کے ساتھ رکھتا ہے جنہیں کونشو کی ہی طرح پنشمنٹ دی گئی ہے جس کے بعد ہم لائلہ کو دیکھتے ہیں جو بے ہوش ہوئے مارک کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے تو اسے بیچ وہاں پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں جن سے لائلہ چھپ جاتی ہے اور ساتھ ہی اسے اس ٹرک کے اندر ایک فلیم ملتا ہے جس کے مدد سے وہ ان لوگوں کو مزہ چکانے میں کامیاب ہوتی ہے اور ساتھ ہی اسی بیچ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مارک کو ہوش آ گیا ہے لیکن اس کے اٹھنے کے بعد ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ مارک نہیں بلکہ سٹیون ہے اور ساتھ ہی وہ لوگ کسی لوکیشن کیلئے نکل جاتے ہیں جس بیچ مارک سٹیون کو یہی کہتا ہے کہ تمہارا کام اب ہو گیا ہے یعنی کہ سٹیون مارک کو اس کی باڈی پر کنٹرول لینے نہیں دے رہا کیونکہ اسے ایسا لگ رہا ہے کہ کونشو کا کام ہو گیا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ایک لوکیشن پر آ پہنچے ہیں جہاں پر وہ لوگ احمد کو ڈھونڈنے کیلئے آئے ہیں لیکن ساتھ ہی وہ لوگ وہاں پر واک کر کے جاتے ہیں کیونکہ اس راستے پر کار نہیں لے جا سکتے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ان لوگوں کی لوکیشن پر پہنچ چکے ہیں اور لیلا یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ لوگ ان کے سامانوں کو جا کر چیک کرے گی جس بیچ جب سٹیون ساری چیزوں کو چیک کر رہا ہوتا ہے تو اسی بیچ مارک آ کر اسے یہی بتاتا ہے کہ اب ہمارے پاس کونشو نہیں ہے یعنی کہ کوئی پاور نہیں اور ساتھ ہی تم جلدی ہیل بھی نہیں ہو سکتے جس بات کو سن کر سٹیون پھر بھی راضی نہیں ہوتا اسے اپنی باڈی دینے کے لیے اور اسے یہی کہتا ہے کہ میں خود کو سنبھال لوں گا اور ساتھ ہی لیلا ہے میرا خیال رکھنے کے لیے جس بات کو سن ماں کافی بھڑک جاتا ہے اور اسے یہی کہتا ہے کہ شاید تم لیلا کے پیار میں پڑ گئے ہو اور اگر اس چیز کی خبر مجھے ذرا بھی لگی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں جس کے بعد ہم لیلا کو دیکھتے ہیں جو تیاری کر رہی ہوتی ہے تو اسی بیچ ہم بکسو اور باقی ساری چیزوں پر بلڑ لگا ہوا دیکھتے ہیں مانو جیسے یہاں پر کچھ ہوا تھا جس کے بعد جب وہ سٹیون کو ریڈی کر رہی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسے ٹریک ہوتی ہے جسے ڈر کر وہ لیلا کو یہی بتاتا ہے کہ ماں تمہیں کونشو سے بچانا چاہتا تھا اس لیے وہ تمہیں چھوڑ رہا تھا جس بات کو سن لیلا اسے یہی کہتی ہے کہ اسے رکشا کی نہیں بلکہ آنیسٹی کی ضرورت ہے اور اتنا کہہ کر وہ سٹیون کو کس کر لیتی ہے جس کے بعد جب وہ لوگ ایک ہول کی طرف جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماں سٹیون سے کافی چڑا ہوا ہے اور وہ سٹیون کو مارتا بھی ہے جس کے بعد جب وہ لوگ اس ٹرنل کے اندر پہنچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سارے نظارے کو دیکھ سٹیون کافی خوش ہوتا ہے اور ساتھ ہی لیلا اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کے ڈیڈ ایک آرکلوجسٹ ہے جن کی ایسے ہی ایڈوینشر پر موت ہو گئی اور جب وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لیلا کو وہاں پر کافی سارے بلٹس ملتی ہے جس سے دیکھ وہ یہی سوچتی ہے کہ تنی ساری بلٹس کس پر چلائی گئی ہے اور وہ لوگ اسی طرح اسے ٹرنل میں گھومتے رہتے ہیں جس کے بعد ہم سٹیون کو دیکھتے ہیں جو اس جگہ میں گھوم کر یہ ریلائز کیا ہے کہ وہ جگہ ہوریس کی آگ جیسی ہے اور وہ وہاں پر ہوریس کی آگ بناتا بھی ہے اور ساتھ ہی وہ اسے دیکھ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ ایک پویتر نشان ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیون اس ہوریس کی آگ کو سولف کرتا ہے جسے سولف کرنے کے بعد ان لوگوں کو احمد کا کلو ملتا ہے جس کے بعد جب وہ لوگ تھوڑا اور آگے وڑھتے ہیں تو ان لوگوں کو وہاں پر سیکریفائس کے پتھر پر خون لگے ملتے ہیں اور ساتھ ہی کچھ مرتیاں بھی اور جب وہ لوگ آگے بڑھنے کا سوچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیون خون دیکھ کر اسے کوئی اور دروازہ ڈھوننے کے لئے کہتا ہے جس کے بعد ان لوگوں کو دروازہ تو مل جاتا ہے لیکن لیلہ اسے ہی اوپر چڑھنے کے لئے کہتی ہے جہاں پر جانے کے بعد اسے وہی چیز پتا چلتی ہے کہ احمیت کو ایک چھوٹی سی مرتی میں قید کیا گیا ہوگا اور ساتھ ہی کافی سارے اور سامان جسے میں بھی وہاں پر موجود لوگ احمیت کو جگانے کی کوشش کر رہے ہوگے اور ساتھ ہی سٹیون کو وہاں سے بھار نکلنے کا راستہ بھی مل جاتا ہے لیکن اسی بیش ان لوگوں کو گن شورٹس کی آواز آتی ہے جس بیش ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سیکریفائس کے ٹیبل پر ایک ممی جیسا دکھنے والا شخص ایک شخص کو لے آتا ہے اور اس کی چیر پھار کر رہا ہوتا ہے اور اس شخص کے بارے میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ شخص ایک ہیکا پریسٹ ہے جسے وہاں پر ایک ایجیب کی راجہ کی رکھوالی کرنے کیلئے رکھا گیا تھا کیونکہ وہ راجہ ہی احمیت کا ایک اوتار ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہیکا پریسٹ یہ نوٹیس کرتا ہے کہ اس لوکیشن پر کوئی ہے اور وہ سیدھا سٹیون پر حملہ کرنے کیلئے پہنچتا ہے تو لائلہ اس ہیکا پریسٹ کو ڈسٹریک کرتی ہے جس وجہ سے سٹیون اس کے آنگ پر ایک بھاری سامان پھیک اسے کچھل دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ الگ الگ راستے سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جس بیچ لائلہ کے پیچھے وہی ہیکا پریسٹ لگتا ہے اور وہ اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لائلہ اس ہیکا پریسٹ کو بڑی بے رحمی سے مار دیتی ہے اور اسی بیچ اس کی نظر آرثر پر پڑتی ہے جو اسے کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے جس کے بعد ہم سٹیون کو دیکھتے ہیں جو ایک مقبرے میں آ پہنچا ہے اور اسی بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی باتچیت مارک سے بھی ہوتی ہے جو اس سے گصہ نہیں بلکہ کافی خوش ہے کیونکہ اس نے لائلہ کو مارک کے بارے میں سج بتایا اور ساتھ ہی ہم دیکھ ساتے ہیں کہ سٹیون کو اس مقبرے میں الیکسینڈر دی گریٹ کی گریو ملتی ہے جسے دیکھ مانک اسے اس گریو کو کھولنے کے لئے کہتا ہے اور جیسے ہی وہ اس گریو کو کھولتا ہے تو مانک اسے اس شبتی کے بارے میں پوچھتا ہے جس بات کو سن سٹیون اسے یہ بتاتا ہے کہ گریٹ الیکسینڈر احمد کی آواز تھے یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز وہ لوگ دھون رہے ہیں وہ الیکسینڈر کی باڈی کے موں میں ہوں جس کے بعد سٹیون اس ممی کو کھول اس کے موں میں وہی چیز دھون رہا ہوتا ہے جس کے بعد یہ سین شفٹ ہوتا ہے سیدھا آرثر اور لیلہ کے پاس جہاں پر ہم آرثر کو دیکھ سکتے ہیں جو لیلہ کو مانک کے خلاب بڑھکا کر یہی کہتا ہے کہ اسی نے تمہارے ڈیڈ کو مارا تھا جس کے بعد وہ وہاں سے نکل سیدھا مانک کو دھوننے کے لئے پہنچتی ہے جس بیچ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیون کو وہ شبتی یعنی کہ احمد کی وہ چھوٹی سی مرتی مل گئی ہے جس بارے میں وہ لیلہ کو بتاتا ہے لیکن لیلہ مانک سے سوال پوچھ رہی ہوتی ہے کہ اس کے ڈیڈ کی موت کیسی ہوئی جس بات کو سن مانک پہلے تو اسی یہی بتاتا ہے کہ اس نے اس کے ڈیڈ کو نہیں مارا بلکہ اس کے ساتھ آئے ہوئے پارٹنر نے انہیں مارا تھا اور ساتھ ہی اس کے پارٹنر نے اسے بھی شوٹ کر دیا تھا جس سیچویشن میں اسے مر جانا چاہیے تھا لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ وہ اس سیچویشن سے سروائیف کیسے کر گیا اور اسی بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ آرثر اپنی پوری آرمی لے کر مانک کے پاس پہنچتا ہے اور ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مانک ان لوگوں کو کافی حد تک مارنے میں کامیاب ہوتا ہے لیکن آرثر اسے شوٹ کر دیتا ہے جس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مانک کی آگ ایک عجیب سی لوکیشن پر کھلتی ہے جسے دیکھنے سے ہمیں وہ ایک ہاسپٹل ہی لگتا ہے لیکن وہاں پر ہم اس کے جان پہچان کے سب ہی لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی اسی بیچ ایک شخص مارک کو ڈاکٹر ہیرو یعنی کے آرثر کے پاس لے جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آرثر مارک کو اس کی باتوں میں فسارہ ہوتا ہے لیکن اسی بیچ مارک کی نظر اس کے آج پاس رکھی گئی ایمیت اور باقی سارے گوڈز کی مورتیوں پر پڑتی ہے اور ساتھ ہی اسے آرثر کی سٹیک بھی دکھائی دیتی ہے مجھے یہ یاد ہے کہ تم نے مجھے شوٹ کیا تھا اور اتنا کہہ کر جب وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو آرثر کی دو شخص آ کر اسے روک دیتے ہیں لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مارک انہیں مار کر اس سچویشن سے نکل جاتا ہے جس بیچ وہ یہ نوٹیس کرتا ہے کہ اس کے آس پاس کا انوائرومنٹ بدل رہا ہے اور جب وہ ان لوگوں سے بچتا ہوا ایک کمرے کی طرف جاتا ہے تو اسے ایک کوفن میں بند سٹیون ملتا ہے اور اس سچویشن میں وہ دونوں ہی کافی حیران ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ کر جو چیز انہیں بالکل سمجھ نہیں آرہی جس کے بعد جب وہ لوگ وہاں سے نکلتے ہیں تو اسی بیچ ان لوگوں کو ایک اور کوفن ملتا ہے لیکن وہ لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں جس بیچ انہیں ایک ہپو کے فیس والی گارڈلز ملتی ہے جس کا نام میں آپ کو بتا دوں جو کہ تویرد ہے جسے دیکھ وہ دونوں کافی حیران ہو جاتے ہیں اور یہاں پر مون نائٹ کا یہ فوت اپیسوڈ کا ریکیپ ختم ہوتا ہے جس بارے میں آپ سبھی کی کیا رائے بنتی ہیں اسے لے کر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو ساتھ ہی اگر میری وائز آپ لوگوں کو اس چینل پر پسند آرہی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب بھی باقی میں ملوں گے آپ کو پھر کسی موویز یا سیریز کی ریکیپ کے ساتھ اب تک کے لئے آپ مووی سٹاک مووی ایکسپلین چینل کے باقی ویڈیوز کو انجوائی کیجئے تل دین بائی موسیقی